باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارداد درقل البید تنتظر قدومک یا امی میں نے چچا سے دکان خریدی ہے میں نے پیسے بھی ادا کر دی ہے لیکن انہوں نے کہاں لینے کے بعد بدل گیا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے اگر ہم دوبارہ امرا کرنا چاہیں افضل تو یہ ہے کہ تائف جا کے کریں کہ وہ بھی کات ہے اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے جیرانہ ہے عرفات ہے سلوہ حدیبیہ والی جگہ ہے ایک سفر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں ہاں جی ہنفی مسجد میں کر سکتے ہیں میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرے رشتہ ہو جائے ہاں کر سکتے یا اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے پہلے جی استخارہ کر اصل مشکل ہی ہے کہ اس کی گھر والے لوگ جو ہیں وہ برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے بارا آپ استخارہ کریں خیر ہوگا دراستہ بن جائے گا اور نہ ہی بنے گا اگر پہلا عمرہ کر کے سر ملوا لیا ہے دوسرا عمرہ کیا ہے پھر بھی سر ملانا لادنی ہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھر وانا ہوگا وسیلے سے دعا نہ مانگیں دعا پہ حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا نماز چھوڑ دیں جا کے وضو کریں دوبارہ پڑھیں نفلی تواف کرنے کے بعد صفا مربع نہیں ہوتی صفا مربع عمرہ میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے مریم کا پنجاب مریم کی بوٹی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر منتظم پہ کھڑے دعا مانگ رہا ہے رونا آج ہے زبردست کوئی آج نہیں رو سکتے ہیں کوشش کریں ضبط کریں امام سلام جب پھیر لے تو پھر آپ سلام پھیریں السلام علیکم مکبر کے ساتھ نہیں ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں تباہ میں سات چکروں میں کندہ کھلا رکھیں پہلے چکر میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کونسا ہے حضرت جبرائیم مسجد عیشاند عمرہ ہر وقت ہو سکتا ہے ضرورت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے میری چھوٹی تھی دکانہ میں قربانی صرف ایک حصہ کر سکتا ہوں میری والدہ حال حیات ہے بارہ آپ اپنی قربانی کریں جب اتنی توفیق نہیں ہے تو والدہ کی کہاں سے کریں گے میرے والد فوت ہو گئے وراثت کی تقسیم میں تکلیف ہو رہی ہے دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بانگیں